اسلام علیکم ویلکم ٹو ریس کوکنگ ہم مزیدار سا یخنی پلاو بنائیں گے ایک اور یخنی پلاو کی میں نے ریسپی پہلے بھی اپلوڈ کی تھی جس کا میں لنک ڈسکرپشن باکس میں نیچے دے دوں گی آپ اسے بھی ضرور دیکھئے گا آئیے شروع کرتے ہیں آدھا کلو چکن لے لیں ہم ٹوٹل تین کپ چاول بنائیں گے اس کے لیے میں نے آدھا کلو گوشت لے لیا ہے چھے کپ اور کارٹر کپ اوپر ہم اس میں پانی ڈال دیں گے ڈیر ٹیبل سپون ثابت تھنیا ون ٹی سپون زیرہ ون ٹیبل سپون سوف دو بڑی الائچی چھے لونگیں آٹھ نو ثابت کالی مرچ دو دارچینی یہ تمام گرم مسائلیں ہم یخنی میں ڈال دیں گے ہم نے یخنی کو تیز آنچ پر رکھا ہوا ہے میں نے تمام گرم مسائلیں ڈال دیں ہیں دو تیز پتے میں نے ڈال دیں ہیں آنچ ہماری تیز ہے ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے چار ٹکڑے کر کے ڈال دیں ہیں اب ہم بوائل آنے کے بعد لٹ سے کور کر کے تیز آنچ پر چھوڑ دیں گے بوائل آ چکا ہے میں اب ڈھک کرنی اس انداز سے ڈھکوں گے کہ تھوڑا سا کھولا رہے تاکہ یخنی اوپل کے باہر نہ آ جائے تیز آنچ پر ہم اس کو ہونے دیں گے اتنی دیر دوسری طرف ہم مسائلہ تیار کریں گے لاؤ کے لئے میں نے کوٹر کپ تیل لے لیا ہے آنچ ہماری تیز ہے دو درمیانے سائز کی پیاس میں نے باریک کاٹ لی ہے تمام پیاس چلی جائے گی اس کو ہم براؤن کر لیں گے تیز آنچ پر تھوڑی تھوڑی دیر ہم چمچہ ہلاتے رہیں گے ہماری جو یخنی دیار ہو رہی ہے اس میں میں نے ون کبل سپون نمک ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہم تھکتا کھولا رکھیں گے دھکتے چھوڑ دیں گے ہماری پیاس براؤن ہو رہی ہے ہم کچھ گرم مسالے لے لیں گے جس میں تین دار چینی دو چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی ون ٹی سپون سیرہ پانچ لونگیں آٹھ نو سابت کالی مرچ دو تیز پتہ تمام گرم مسالے ہم پیاس براؤن ہو چکی ہے ڈال دیں گے ہلکا سا ہم چمچہ ہلا دیں گے ادھرک لہسن پیسٹ ڈال دیں گے 2 ٹی بل سپون میں نے ادھرک لہسن پیسٹ 2 ٹی بل سپون ڈال دیا ہے 2 ٹی بل سپون ہم نمک لیں گے 1 ٹی بل سپون ہم آلویڈی یخنی میں ڈال چکے ہیں 1 ٹی بل سپون ہم دھنیا پاوڈر ڈال دیں گے 2 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر چلا گیا ہے ہم ہلکا سا مسالوں کو بھون لیں گے ہم چار ہری مرچیں لمبائی میں کٹ لیں گے 5 املی ہم نے لے دی ہے 3 ٹی بل سپون ٹی بل سپون تھوڑا سا ہرہ دھنیا پاوڈر املی کا بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا پلاو میں اس لئے ہم نے 5 املی بھی ڈالی ہے ہم 5 منٹ پکا لیں گے بھونائی کر لیں گے ساتھ ہی میں ہمارے مسالے بھی بھون جائیں گے 5 منٹ ہو چکے ہیں ہمارے ٹیماتر تھوڑے سوفٹ ہو چکے ہیں تیل الگ ہو چکا ہے اب ہم جو ہماری یقنی تیار ہو رہی تھی گوشت گل چکا ہے اس میں سے تمام گوشت نکال لیں گے صرف اور ہم مسالے میں ڈال دیں گے میں یقنی میں سے تمام چکن گوشت نکال کر مسالے میں ڈال رہی ہوں تمام گوشت اس طرح سے نکال لیں یقنی ہماری الگ ہو جائے گی میں نے تمام گوشت نکال لیا ہے اب ہم تیز آنچ پہ مسالے کے ساتھ گوٹیوں کو فرائی کریں گے اس کا کلر چینج ہو جانے تک ہلکا سا ہم چمچہ ہلا دیں گے تیز آنچ پہ بوٹیوں کو ہم فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹیوں نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے ٹاماتر بہت اچھی طرح سے کھل مل گئے ہیں مزیدار سا مسالہ پلاو کے لیے تیار ہو گیا ہے اب ہم یقنی کے چھے کپ ڈال دیں گے کیونکہ ہم تین کپ چاول بنا رہے ہیں اس لیے چھے کپ پانی جائے گا جو ہماری یقنی تیار ہوئی ہے چھے کپ ہم یقنی ڈال رہے ہیں ہم بوائل آنے کا ویٹ کریں گے یقنی ڈالنے کے بعد ہماری یقنی بھی گرم ہے ابھی اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بوائل آنے کے لیے چھے کپ یقنی میں نے ڈال دی ہے میں نے دو لیمن کاٹ لیے ہیں ہم اس سٹیج پہ لیمن نچوڑ لیں گے دو ٹیبل سپون سرکہ ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور بھی آئے گا اور چاول بھی کھلے کھلے پکیں گے میں نے تین کپ چاول اچھی طرح دھو لیے ہیں تمام چاول ہم ڈال دیں گے بوائل آ چکا ہے ہماری یقنی میں میں تمام چاول ڈال رہی ہوں تمام چاول اس میں ڈالنے کے بعد ہم تین منٹ تک اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے ڈککن کھول کے میں تمام چاول ڈال دی ہیں تین منٹ ہم نے ڈککن کھول کے اس کو پکا لینا ہے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈککن ڈککن پانچ منٹ بلکل ہر کی آج پہ دم لگنے دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم ڈککن کھول کے چیک کر لیں گے چاول کو ہم اوپر نیچے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک اوپر نیچے اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب ہم اگین ڈککن ڈکک کے دس منٹ کے لیے ہلکی آج پہ چھوڑ دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سا اپنی پلاو تیار ہے آپ اسے سرف کریں بہت مزیدار سا پلاو بنا ہے تھوڑا سا میں اوپر کلر لانے کے لیے اچھا دکھنے کے لیے زردے کا رنگ ڈال رہی ہوں میں نے half ٹیبل سپون half quarter cup میں تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیا تھا ایک منٹ میں اس کو دم دے دوں گی ہلکی آنچ پہ بس اب آپ اس کو ہلکا سا مکس کریں سرف کریں مزیدار سا یخنی پلاو تیار ہے اس کو آپ ضرور کرائے کریں یہ بہت مزیدار سا بنتا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تا کہ میری نیو اپ کمن ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ 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 شکریہ